خوف کسے کہتے ہیں؟ خوف دراصل عبادت کے عظیم ارکان میں سے ایک رکن ہے عبادت کے اہم ترین ارکان میں سے ایک رکن ہے بلکہ میں یہ کہوں کہ عبادت کے کل تین ارکان ہیں تین بڑے ارکان ہیں عبادت کے یہ تین پلر ہو گئے اس کے الخوف الرجا المحبب عبادت کے یہ تین بڑے ارکان ہیں تو ان تین بڑے ارکان میں سے ایک رکن خوف ہے اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عبادت میں اس کا کتنا اہم رول اور کردار ہے بندے کے اندر اخلاص جیسی صفت پورے طور پر اس کے دل کے اندر قائم نہیں رہ سکتی جب تک کہ یہ تینوں ارکان اس کے اندر مضبوطی کے ساتھ قائم نہ رہیں خوف کیا چیز ہے خوف ایک اندیشے کا نام ہے اندیشہ دل کا دل کی اس دھڑکن یا اس تکلیف کا محسوس کرنا اور اس تکلیف کے لئے حرکت میں آ جانا جو انسان آنے والے دنوں کے اندر یا آنے والے وقتوں کے اندر محسوس کر رہا ہے کوئی بری چیز کوئی نقصان دے چیز کہ آنے کا اندیشہ ہمیں ہو رہا ہے کوئی بھی چیز وہ ہمارے لئے نقصان دے ہے تکلیف دے ہے اس کے آنے کا اندیشہ لگا ہوا ہے کہ وہ تکلیف ہمیں نقصان پہنچا سکے گی تو اس کے تعلق سے دل کے اندر دھڑکن کا تیز ہو جانا دھک دھک دل کا اس کے لئے کرتے رہنا تو دراصل دل کے اندر حرکت کا پیدا ہو جانا اس اندیشے اور خوف کی وجہ سے جو آنے والے اوقات میں اسے لاحق ہونے والی ہے آنے والے دنوں میں آنے والے وقت میں کسی انسان کو کوئی تکلیف پہنچانے والی چیز کہ آنے کا اندیشہ ہو ابھی آئی نہیں ہے اندیشہ ہے لگ رہا ہے کہ یہ چیز آئے گی تو اس کے لئے دل کے اندر کھل بلاہت کا پیدا ہو جانا حرکت کا آ جانا تو دل کا متحرک ہو جانا نقصان دے چیزوں سے بچنے اور بچانے کے لئے تو یہ دراصل خوف کہلاتا ہے